اب آئیے اس کے اوپر سے سمجھ لیجئے یہ کس خاندان سے ہیں یاد رکھئے یہ بھی قریش کے ہی ہیں اور نزبت کے اعتبار سے بہت قریبی رشتداروں میں آتے ہیں حضرت معاویہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ذہن میں رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے باپ حضرت عبداللہ تھے تو ان کا نصب نامے میں ہم پڑھیں گے تو دیکھئے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف یہ پانچ میں پشپے جو عبد مناف آ رہے ہیں تو یاد رکھئے ان کے بیٹے حاشم سے بنو حاشم بن گئے اور ان کے بیٹے امیہ بھی ایک تھے ان سے کیا ہے بنی امیہ بنی یاد رکھئے حضرت عبد مناف پر جا کے دونوں کا نصب ایک ہو جاتا ہے جو پانچ میں پشپے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے باپ کا نام دادا کا نام عبد المطلب تو جیسے عبد مناف کے بیٹے ایک حاشم ہیں جن سے بنو حاشم کا قبیلہ بنا اسی طرح عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام امیہ بھی ہے تو یاد رکھو ان سے نسل چلی ہے پانچوان اسے اب حضرت معویہ کا اگر نصب بیان کیا جائے تو یوں آئے گا کہ معویہ بن ابی سفیان معویہ بن ابی سفیان بن حرف حرف کے بعد عمیہ عمیہ کے بعد حاشم تو پانچویں پوش پہ جونوں مل جاتے ہیں اور یہ نصب جب اتنا قریبی ہے تو دوسرے لحاظ سے بھی دیکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابی سفیان کی ایک بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھی جن کا نام رملہ بنت ابی سفیان تھا اور جن کی کنیت ام حبیبہ تھی مشہور ترین صحابیہ ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لائے تھے اور ام المؤمنین بنی ہے اور حضرت معویہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں تو اس حیثیت سے صالح بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معویہ رضی اللہ اور حضرت ابو سفیان سسر بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں جیسے ابو بکر سسر ہیں جیسے حضرت عمر سسر ہیں ویسے ہی ابو سفیان بھی سسر ہیں ان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی عبید عبید رسل آگے جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے میں معاملات تھے حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کے برادر نسبتی بھی تھے جسے ہم سارو کہتے ہیں ہاں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے جو بہن تھے وہ حضرت معاویہ کی بیوی تھی تو اس حیثیت سے ایک بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی ایک بیوی ایک بہن حضرت معاویہ کی زوجیت میں تھی دو بہنیں تو دونوں کیا ہیں اللہ کے رسول حضرت معاویہ دونوں کیا ہیں سارو ہو گئے اس حیثیت سے اور ایک طرح سے کیا ہیں رشتداری میں بڑا اونچا مقام بھی رکھتے ہیں حضرت ابو صفیان کی طرف سے اگر دیکھا جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ دادا دونوں جا کے ایک طرف مل جاتے ہیں یہ تمام فضیلتیں حضرت معاویہ کی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی تو ان فضائل کو چھپا کر صرف وہ چیزیں بتلانا یہ کہاں کا انصاف ہے جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پھر دیکھئے قبول اسلام کے بعد جو راہ و رسم بڑے اور جو مضبوط ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ام المؤمنین ان کی بہن تھی تو کس طرح آنا جانا ہوا رہا ہوگا اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہیں تعلقات بنے ہوں گے اسی باستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کو ان کا کام کو دیکھ کر اتنا اپنا مقرب بنا لیا تھا کہ جتنے وفود آتے تھے باہر سے ملنے کے لیے ان کی دیکھبال ان کی مہمان نوازی ان کو کہاں ٹہرانا ان کو کیا ہے صحیح طور پر اجازت لے کے دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں پہنچانا یہ تمام معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحبہ ہوا تھا مینٹین کرو خالی کاتب وحی نہیں تھے کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ جو خدمات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انجام دیئے وہ بہت بڑی خدمت یہ بھی تھی کہ جتنے صفیر ہیں جو آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نگران بنایا تھا کہ تم ان کو مینٹین کرو اور ان کو کیا ہے ان کے حالات کا کیا ہے آپ نگرانی کرو اور ان کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ مجھے پہنچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک بہت بڑا سفیر یہاں بنا کے رکھا ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تو اب اس حیثیت سے اس تناظر میں دیکھ لیجئے آپ تھنڈے دل کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماں باپ دونوں کے دونوں اسلام لائے اور صحابی ہیں تو اب ذرا اندازہ کرو کہ معاویہ صحابی رضی اللہ عنہ باپ صحابی ہیں ماں بھی صحابی ہیں ایسے صحابی کے بیٹے کوئی رضیل حرکت کر سکتے ہیں تو ان کا بھی مرتبہ وہی ہے جو صحابہ کا مرتبہ تھا بھائی صحابی یزید بن ابی صفیان بہن امہات المومنین میں رملہ بنت ابی صفیان باپ صحابی ابو صفیان ماں صحابی ہندہ پورا کا پورا خاندان صحابی ایسے شخص کو جس نے پھر اپنے کارناموں سے پوری انسانیت کمالا مال کیا خیر خواہی چاہی اور ان کے شان اس حق تک بڑی بلکہ ان کے پورا دور حکومت اسلام کا شاندار دور حکومت تھا جس میں پوری پوری دنیا تک کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات کا سلسلہ قائم کر دیا اتنا اپنا تنمندھن لگائے رہے اور ہم نے ان کو کیا ہے بدنامی کے سیوہ کچھ اور نہیں دیا بلکہ ہم انہی کہتے رہے یہ تو کیا ہیں پہلے ہیں جس نے کیا ہے اسلام کو بگاڑا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے بادشاہ شروع کی یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کیا ہے نسلی امتیاز کو شروع کیا یہ تو وہ ہیں یہ تو وہ ہیں تو یاد رکھو اگر تم یہاں نہ پھسوگے یہاں تم چکمہ دیوگے یہاں عوام کو بہکا ہوگے لیکن رب کے ہاں نہیں پسل سکتے رب کے ہاں تو مو چھٹ نہیں سکتے